اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ سپوٹلائٹ کا یہ سپیشل اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ ہے پاکستان کے وزیر خزانہ جناب محمد اورنزیب صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا می فرس قویسٹن ریلی تو یو اس کہ آپ ایک بینکر رہے ہیں ایک پروفیشنل بینکر رہے ہیں آپ ایک سیلڈ پھر آپ فائنانس منسٹر بنے کتنا آپ کو چھوٹ ملی یا کتنی آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو موقع ملا کہ جو آپ کا ایک ویجن تھا اور میں نے آپ کے پاسٹ انٹیویوز بھی دیکھیں کہ آپ اس بجٹ کے اندر اتار سکیں دیکھیں یہ دیکھیں اس بجٹ کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک پروسس ایک روڈ مپ ایک دیکھیں اس طرح ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس میں جو میں نے بجٹ سپیچ میں بھی کہا ہے کہ یہ دو تین اس کے بنجادی حصول تھے پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیں تیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ ساڑھے نو فیصد پہ یہ پاکستان as a country متحمل نہیں ہو سکتا we have to take it towards 13% range to become part of a community of nations لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی جو neighboring countries ان کا بہت زیادہ ہے لیکن کہیں تو ایک جگہ پہنچیں جہاں ہم اس کو sustainability کی طرف لے کے جائیں دوسرا ہے energy reforms اور تیسرا ہے اس میں جو soe reforms اور privatization کا agenda ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ سارا جو focus ہے اور سمجھ آتی ہے چونکہ budget ہے ریونیو میجرز ہیں اس پہ یہ منحصر ہے اس پہ باقی بات کرتے ہیں but it has to be whole of the government approach اور یہ ہم نے اس لحاظ سے اس کو دیکھا ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے and this is the first step in that direction تنکیر تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سی ہوئی and perhaps now you're used to it اور new to it i would say مگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ناکدین کہ non filers کے category کو ختم ہی کیوں نہیں کر دیتے آپ لوگا تو ٹھیک کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ یہ میرا خیال ہے شاید کوئی واحد ملک ہوگا around the world جس میں non filer کی اخترار ہے لیکن in the first step جیسے میں نے کہا کہ اسی کو ذہن میں رکھئے کہ this is a direction of travel اس budget میں ہم یہ جو اس کی جو penalties سمجھ لیں یا جو بھی additional charges سمجھ لیں میرے لحاظ کے مطابق اب ہم اس کو punitive level پہ لے گئے ہیں یہ دو تین فیصد ادھر دو تین فیصد ادھر that was not making the impact تو اب یہ non filer ہے کم از کم تین چار دفعہ پانچ دفعہ سوچیں گے ضرور is it worth staying as a non filer مگر آپ کیٹیگری کو ختم نہیں کر سکتے جو آپ کی خواہش ہے نہیں وہ دیکھیں اس کو لے کر وہیں جانا ہے اس پہ میں بڑا clear ہوں کہ لے کر ہم نے وہیں جانا ہے لیکن ایک پہلا ایک ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اس لیول پہ لے جائیں کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں and then at some point in time in the coming years we get it out of our dictionary آپ کو resistance نہیں ہوگی جب آپ وہاں پہ لے کے جائیں گے کہ non filer کی کٹیگری کو ختم کر دیں دیکھیں resistance تو اب تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو resistance دیکھیں جب ہی میں نے ابھی سے جو بات کی ہے اور شاید آپ اپنے پروگرام میں آگے جا کے یہ بات بھی کریں آپ کسی سے بھی بات کر لیں میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں کہ ساڑھے نو فی سے جو ہے تیکس و جی ڈی پی یہ سسٹینبل نہیں ہے تو آپ نے ناکدین کی بات کی لیکن most of the cases جب میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو ہونا چاہیے جی تیرہ پرسنٹ بھی ہونا چاہیے انفریکٹ اس کو پندہ پرسنٹ تک لے کر جائیں but not in my backyard ہمارے پہ نہیں تو دیکھیں یہ چیزیں تو نہیں چل سکتی and that's why کیونکہ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے انہیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت obviously جو ایک تنقید ہے اور میں نے اس کے بارے میں پہلے دو تین دنوں میں یہ کہا بھی ہے اور اس کا بھی کہ اس میں i empathize with what people are saying لیکن اگر ہم یہ نہ کر پائے تو یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں we will stay in that regime where you tax the same for more مگر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ہر جگہ اتجاج ہو رہا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے اوپر پورے اترنے کے لیے بجلی کی بلوں کو زیادہ بڑھایا جا رہا ہے ایک یہ perception ٹھیک ہے اور دوسرا بجلی کے بل کب کم ہوں گے I don't know آپ کو موقع ملا ابیس لگاری صاحب سے بات کرنے کا تو وہ آپ کو اس میں بتائیں گے کہ ہم کس سرکل میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کہ چونکہ theft ہے کہتے تو line losses ہیں but it's outright theft پانچ سو بلین روپے کی جو ہے وہ theft ہے اگر ہم ان چیزوں کو ہم نہ روک پائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی اسی رجیم میں ہم آ جاتے ہیں کہ تیرے بڑھاتے جائیں مگر ابھی اس بجٹ میں آپ روک تو نہیں سکے اس کو I mean there's no attempt to stop the theft تو یہی میں کیونکہ کل یا پرسو بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں گے آپ کریں گے آپ کر رہے ہیں کیا آپ نے کر دیا ہے یہ بات درست ہے اس میں ٹائم لگے گا میں آپ کو بتاتا ہوں پر دو مہینے ہمیں لگ گئے ہیں ابیس لگاری صاحب کی سربراہی میں کہ جو بورڈز ہیں ڈسٹیبیوشن کمپنیز جن کو ڈسکوز کہتے ہیں the idea is کہ اس میں سے political appointees کو نکالا جائے the idea is کہ اس میں private sector کے لوگوں کو لیا جائے and private sector person should be chairing the board کم کنسا ہم corporate governance تو شروع کرے نا تو اب وہ presidential ordinance کہ تھو ہم نے یہ کیا لیکن presidential challenge ہو گئی تو اب یہ bill لے ہو رہا ہے in the senate that will go to the national assembly so we will go through the legislation لیکن legislation میں وقت لگتا ہے as far as we are concerned we should have been able to change these boards as soon as we came in تاکہ آج ہم آپ کو کہ سکتے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے اور ان کی nominations بھی آگئی ہیں سارا کچھ ہمارا بالکل تیار اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ board change کرنے کی ضرورت ہے وہ اس لیے ہے کہ we have to take these distribution companies into the privatization process outsource کریں یا outright privatize کر دیں اس کو public private partnership میں لے کے جائیں کیونکہ دیکھیں ان لیسے یہ گممنٹ سے ہم یہ چیزیں نکالیں گے then it's going to get out of this vicious circle اب اس میں I wish I could tell you کہ یہ کل ہو جائے گا یا پرسوں ہو جائے گا ابھی تک جو ہم کر پائے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو جو ریلیف کی بات کی گئی ہے کہ ان کا جو cross subsidy والا جو معاملہ تھا اس کو کافی حد تک اس کو جو ہے اس کو control کیا جا سکے because انڈسٹری کے لیے I do appreciate کہ دو چیزیں بڑی important ہیں اور جو کہتے ہیں اس میں بالکل مجھے سمجھ آتی ہے کہ competitive energy and getting an interest rate regime یہ دونوں کا جو combination ہے وہ is certainly affecting اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے in large scale manufacturing اور manufacturing in general تو اس لیے یہ ریلیف دینا جو ہے یہ بڑا ضروری ہوگا لیکن یہ دیکھی structural reforms جو ہم نے اتنے سالوں سے نہیں کی ہیں وہ اب ہم جو ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں but it will take time کیونکہ آپ technocrite ہیں مگر جو آپ باتیں کر رہے ہیں اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے لیے سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے کیا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ جی جس طرح مختلف حلقے کہتے ہیں کہ charter of economy کی ضرورت ہے اور اس کے لیے political consensus کی ضرورت ہے اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بجٹ پاس نہ ہوتا اگر سارے کوالیشن پارٹنرز اس پہ سائن آف نہ کرتے پہلی بات تو یہ ہے پیپلز پارٹی ہیڈ نو پرابلمز بیٹ نہیں دیکھیں ان کے جو تحفظات تھے وہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے ان کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے اس کو کیسے آگے لے کر جانا ہے مگر ان کے لیے بجٹ تو آپ نے خود دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آنا تھا وہ نہیں آئے اور ٹوکن پریزنس تھی پیپلز پارٹی لیکن پھر دیورنگ آپ سامنے دیکھا ہوگا ساری بجٹ کے ڈیبیٹ کے دوران اور جس دن ہم نے ریپ آپ کرنا تھا جس دن بجٹ پاس کرنا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیور دیر ان فل پریزنس اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کود موجود تھے اور ان فیکٹ آفٹر دی بجٹ پاس پاس میں ان کے پاس حاضر بھی ہوا تھا ای ونٹ تو اس چیمبر تو تھنک ہم پرسنی فور ہر سپور آپ اندوستان کی طرف دیکھیں تو بہت سارا ان کا جو ریونیو آتا ہے وہ ڈیجیٹل اکانومی سے آتا ہے مگر ہم پاکستان کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں فائر وال کی ٹوٹر اس وقت بینڈ ہے تو جمہوریت اور محشت کا بھی ایک گٹجوڑ تو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیجیٹل اکانومی کی طرف چلے جائیں یہاں پہ کئی لوگوں کو انٹرنیٹ فراہم نہیں کیا جا رہا یہاں پہ ٹوٹر بینڈ ہو رہا ہے فائر وال بینڈ ہو رہا ہے اس کا افیکٹ محشت پہ نہیں ہوتا نہیں دیکھیں اس کو ہمیں تھوڑا سا you know social media is one aspect of it which is an important aspect of it لیکن دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جانا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت جو ہمارا اس سال کا ریونیو ٹارگٹ تھا پچھلے سال کا 9.4 ٹریلین روپیز you know we came very close 9.31 کے قریب ہم نے close کیا جو 30% انکریز تھا year on year لیکن اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں مجھے کہ تقریبا 9.4 trillion روپیہ جو ہے وہ cash in circulation ہے right which is cash which is outside the system اس system لائد لائے 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 پیسہ into the formal economy that's where you need the whole digitalization effort مگا if you don't mind me saying so کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے diskoria ہوئے ہیں with the policies of the government اور انہوں نے یہاں سے وہ یہاں سے چلے گئے so there is that aspect اس کا aspect تو پڑتا ہے and I'm wondering if there is any rethink in the government on how to handle digital economy دیکھیں اس میں تو جو digital economy ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کی جو rails ہیں for example یہ میں ایک ایک ازامپل آپ کو دیتا ہوں جو راست ہے جو state bank کے سسٹم ہے جہاں بالکل آپ without paying any cost آپ کی transactions which are going through and now they are going into trillions of rupees اس کو آپ نے اب سکیل آپ کرنا ہے these are the ways in which you are going to scale it up انشاءاللہ the prime minister is going to announce this very soon in terms of the digital initiative or digital Pakistan کے سسٹوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں and he's going to bring someone from the private sector to actually lead it اور ہم نے اسطفہ یہ کیا ہے جہاں budget پہ people have their views and I respect those views IT کی ہم نے allocation اگر آپ دیکھیں جا کے بجٹ پہ بوت in the current expenditure and in the development expenditure اس کو you know we have taken it many fold کیونکہ اس میں ابھی انفرسٹریکٹر کے ضرورت ہے ہم کہتے ہیں جی third world فری لانسر پاپلیشن تو ان کو کیا چاہیے ان کو تو انفرسٹک چاہیے براڈ بینڈ چاہیے چلیں ایک وقفے کا ٹائم آگیا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج سپوٹلائٹ میں ایک خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ پاکستان کی وزیر خزانہ جناب محمد اورنزید صاحب موونگ فورڈ بکوز آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی بٹ مگر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ یہ کہا کہ اس لیے کہا انہوں نے سٹیشنری کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے پھر آپ دیکھئے کہ بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے یہ بابو بجٹ ہے پھر انہوں نے اپنے پینشنز بڑھا دیئے ہیں تو حکومت اپنے آپ کو مراد دے رہی ہے تو یہ بھی ایک بابو بجٹ کا آپ سمجھ لیں ایک علامیہ ہے تو یہ علی پرویز ملک سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ شباز شریف صاحب نے کتنی جو ہے باتچیت اور نیگوشیشن کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ سالیری کلاس پہ اور ٹیکس نہ لگایا جائے جو ہے جو ہے کہ بچوں کے دودھ کے پر ٹیکس لگایا جائے ہاں یہ یہ جو دسکشن ہے اس کو تھوڑا سا برادر بیس پہ لے کے جانا چاہیے انہوں نے یہ کہا ہے اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ خباروں میں پڑھتا رہا ہوں اور یہ ہے کہ اگر آپ کریں تو پھر تنقید اگر آپ نہ کریں تو پھر ایف ریدی دنیوز پیپر کہ یہ 3.9 ٹریلین روپیز کی ایسیمشن ہیں اس مولک میں یسیمشن ہیں یسیمشن ہیں یسیمشن ہیں یسیمشن ہیں یسیمشن ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے میں میں واپس آتا ہوں اسی طرح جو پریزمٹیو ٹیکس رجیم ہیں کہ یہ جو ایکسپورٹرز والا دسکشن ہے اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ this is not a tax on exports it's a tax on their income the way other segments are giving those taxes تو یہ وہ ایسیمشن ہیں جو یس انہوں نے بھی کہا کہ ان ایسیمشن کو آپ رمووو کریں لیکن ان میں سے کچھ ایسیمشن جہاں ہم نے کہا کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے for example fertilizer, pesticide charitable hospitals جو medical equipment ہے for example جو جو سٹینٹس ہیں so there are number of those exemptions which we said کہ ہمیں over a period of time ہم phase out phase out اب یہ پینشن کی آپ نے بات کی ہے پینشن پہ تو آپ کو خود چونکہ آپ cover کرتی ہیں یہ سارا ایریا 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 پینشن کا unfunded liability ہے ایریا 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 تو اب اس میں ہم نے جو پہلا قدم لیا پہلا قدم یہ ہم نے یہ لیا کہ دیکھئے کہ جو سیویل بیروکریسی میں جلائے ون سے نئے لوگ اب آئیں گے بیروکریسی میں آئیں گے وہ موز تورجائے نفیوری خونکہ ایریا انسی کے پینشن اتنی دیر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں جی یہ پینشن اتنی بڑی لیائبلیٹی ہے تو کہیں سے شروع تو کرنا نا تو یہ ہم نے سٹپ لیا اور ایریا ایریا اس کو ان کے بعد پینشن کیا بھائی اس سے بلیڈنگ رکے گی پہلا ایریا کیوں آپ موز تورجائے نفیوری اب اس پہ بھی آ رہا ہے کہ جی آرمت فرسز کا آپ نے ایک سال آگے کر دیا اس کے لئے اس سے وجہ کیا ہے کہ they have to work on the service structure ان کے کچھ لوگ جو ہے اٹھتی سال پہ retire ہو جاتے ہیں کچھ اس سے بھی کم پہ ہو جاتے ہیں so to get into a funded pension liability اس لئے ان کو اپنا service structure کو ٹھیک کرنا ہے لیکن ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے on the pension side اور اسی طرح جو existing scheme ہے اس پہ بھی اب ہم changes لے کر آئیں گے because it's a very large amount اگر حفیظ پاشا صاحب کی I'm a big admirer big admirer of حفیظ پاشا ان کا میں نے interview کیا اور انہوں نے کہا بہت جگہوں پہ انہوں نے چھوٹ دیوئی ہے جو نہیں دینی چاہیے تھی جو ہم سوچ رہے تھے کہ progressive taxation regime آئے گی جو broad base کرے گی taxation کو وہ نہیں آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے زمیدار ان کے پاس 22% income زرائے شعبے کی آتی ہے پھر جو بڑے traders ہیں 18% وہ economy کھاتے ہیں property owners ان کو tax نہیں کیا جاتا تو کیوں نہیں ان لوگوں کو tax کیا گیا اس budget کے اندر already جو لوگ taxed ہیں جس طرح میں بھی salary class سے ہوں انہیں کے اوپر باہر ڈالا جا رہا ہے so آپ جو اور آپ نے I remember آپ نے ایک تقریر کی تھی sacred cows کے بارے میں آپ نے کہا تھا اس کے بارے میں بھی Don کا editorial تھا کہ جی وہ ایک pipe dream تھی آپ نے sacred cows کہا مگر sacred cows وہیں کے وہیں sacred cows رہے ٹھیک اچھا اب اس میں جو retailers کی تو میں نے آپ کو بات کر دی ہے کہ اس میں retailers کی طرف اب ہم there are 42,000 retailers which got registered اور اسی طرح وہ کرتے جائیں گے اور اس مہینے سے ان پر tax کا اطلاق ہو جائے گا are you sure کہ وہ بان جائیں گے چونکہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی وہ کہتے تھے اور آپ سارے جو سیاستدار ان کا شکریہ ادا کرتے تھے پھر وہ سڑکوں کے پر ہوتے تھے دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ our hand has been forced کیونکہ اب دیکھیں آپ سوال میں سے پوچھ رہے ہیں وہ بان جائیں گے تو یہی تو issue ہے کہ اگر نہیں مانتے یا نہیں آنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو ہم اسی سرکل میں رہیں گے ہم جو already taxed ہیں because of ease and certainty of collection will keep on going back to the same تو صرف مجھے نہیں کہنا چاہیے آپ کو بھی کہنا چاہیے اپنے تاجر بھائیوں اور بہنوں سے کہ جی آئیں سب کے لیے ہم جو ہے وہ مل کر ہم نے every segment has to contribute تو ہمیں ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مشاورت بھی کی ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے اس مہینے سے اس کا اطلاق ہو جائے گا اب آج ہے یہ agriculture and property اب دیکھئے یہ under the 18th amendment there are certain things which we can do at the federal level اور باقی سوبوں کے کے پاس ہے اب federal level پہ جو کچھ ہمارے سے ہو سکا کیونکہ ہمارے سے جو ہو سکتا ہے وہ اسلامباد capital territory ہے اگر آپ نے بجٹ دیکھا ہے تو جو فارم ہاؤسز ہیں اور جو بڑے گھر ہیں اس کی دیفرنٹ کٹیگریز ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ جو بڑے گھر ہیں اس کا اگر جو بڑے گا ہے اب گین پہ جس کھ رسیل آپ نے بھی پڑے گا ہے اب جو اگریکالچہ اور پھر جو پروپرٹی ٹیکسی ہے in in the provinces اس پہ اب ہم نے سوبوں سے بات شروع کی ہے اور we are talking about a national fiscal pact اور اس پہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ Prime Minister صاحب کی ہدایت کے مطابق I've talked to all the chief ministers اور اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں NFC award اپنی جگہ ایک ہے it's enshrined in the constitution which means کہ جو اس وقت situation ہے کہ اتنا کہا جا رہا ہے کہ revenue measures اتنے ہو گئے ادھر ہو گیا the reality is what? the reality is 59.5% of all of these receipts are going to go into the provinces that's the reality تقریباً 60% سوبوں کے پاس جائے گا تو سوبوں سے اب ہم نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں یہ اب sustainable نہیں ہے which means کہ آپ کو incentivize ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ جو federal سے آپ کو receipts آگئیں اور آپ نے agriculture کو net میں نہیں لے کر آئے یا further property کو آپ نہیں لے کر آئے تو یہ sustainable نہیں رہے گا اسی طرح کچھ expenditure sharing ہے for example social protection یہ بھی آپ expenditure sharing ہم کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ منیزہ یہ ہے کہ i think کل علی نے پھر یہ کہا ہے because یہ تو ایک one-on-one کی بات ہے جو بھی ہماری federal receipts ہیں چوبوں کو دے کے پھر debt servicing کو کر کے باقی ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم ادھار لے کے کر رہے ہیں that's the reality منیسٹر صاحب all the more reason brings me to the next question اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی عام لوگوں کے اوپر تو آپ نے tax لگا دیا جب وہ property یعنی زمین کی خریدو فروغ کرتے ہیں مگر آپ نے بابوز کو یعنی جو سرکاری ملازم ہیں اور جو military ہے ان کو آپ نے exempt کر دیا تو پھر یہ جو ایک perception بن گیا ہے کہ ہمارے لیے ایک پاکستان ہے ان کے لیے دوسرا پاکستان ہے پھر اس کو بڑھاوا ملتا ہے اس قسم کی policies I think اس میں again Ali went into a lot of depth جب یہ سوال اس کو پوچھا گیا کہ یہ ایک already concession موجود تھی without getting into a technical جو 7E کے اندر concession وہ concession ہے کیا شہدہ اور ان کے خاندان کے لیے war wounded کے لیے اور people who die in service and the last one is کہ جس کو پہلی دفعہ as part of their compensation package کوئی allotment ہوتی ہے یہ تھیں وہ concessions جو اس میں موجود تھیں which have been carried forward تو یہ ہو سکتا ہے ہم اس کو communicate ٹھیک نہیں پر کہا ہے کہ جی آپ نے additional concessions دے دی ہیں اب اس میں یہ بتائیے کہ شہدہ کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے وار وونڈڈڈ کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے ان کے لیے ایسے schemes ہیں جو military نے خود نکالی تو وہ concession is being carried forward ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے بات ہونا چاہیے جب ڈیویز ڈیویز کیا چیزیں سوبوں کو اور کرنی چاہیے اور فیڈریشن کو کیا کرنا چاہیے ایک ان کی یہ تجویز ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں they would be right in what they are saying کہ یہ اتنی چیزیں ڈیوال ہو چکی ہیں سوبوں کو آپ نے یہ منسٹریز ابھی تک بند کیوں نہیں کی right i think that would be the right thing are they resisting that no the question they are not they are not resisting that but i am saying should they be questioning that that is now the committee that i have been asked to chair تو وہ تو آپ بند کر سکتے ہیں تو وہ اب ان کو دیکھیں جس کمیٹی کو مجھے کا گیا چیر کرنے کے لیے in terms of the federal government right sizing تو اس میں اب یہی دیکھیں گے کونسی منسٹری جو ہے اس کو بند کرنا چاہیے کہ کس کو merge کرنا چاہیے کچھ چیزیں merge بھی ہو سکتی ہیں اور کس کچھ کو جو ہے وہ devolve کرنا چاہیے تو وہ اب ہم کریں گے لیکن کچھ چیزوں پہ تو actually prime minister نے ویڈ بھی نہیں کیا تو جو پی ڈیو ڈی کا انہوں نے department بند کر دیا اور مجیدر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں it's not about the direct cost the issue is کہ جو وہاں projects allocate کیے جاتے ہیں اور ان میں جو theft ہوتی ہے اس میں جو corruption ہوتی ہے اور وہ جو leakage ہے that is the real cost to the exchecker اگر جہاں سے ہم نے پیسے بچانے ہیں جو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آپ کہاں divert کر سکتے ہیں کیسے divert کر سکتے ہیں that is the real cost ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں ناظرین کہیں نہ جائیے گا بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ہیں وزیر خزانہ وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں حفیظ پاشا صاحب آل کوٹم اگین انہوں نے یہ کہا کہ جو subsidies آپ نے ابھی دی ہیں اور آپ نے جو fpr کی revenue کی targeting کی ہے یعنی 40 فیصد وہ کہتے ہیں کہ it is not real آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ 9200 ارب پر یہ amount بنتا ہے جو آپ نے subsidies کی بات کی جو آپ نے fpr کی targeting کی بات کی ہے وہ 25 فیصد تو یہ پہنچ جاتا ہے 2200 ارب تک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ambitious ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کا shortfall ہوگا جب shortfall ہوگا تو IMF آپ کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اس shortfall کو پورا کرو پھر market کے اندر پھر instability آئے گی پھر آپ کو واپس drawing room میں جانا پڑے گا are you expecting to give another mini budget دیکھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے and there is skepticism around that پہلی تو میں نے ذکر کیا کہ FBR نے اس سال 30 فیصد کا delta کر کے دکھا دیا 40 فیصد is ambitious لیکن اس میں دو چیزیں ہیں اور ایک چیز جس پہ focus نہیں کیا جا رہا اور اس میں as I said skepticism ہے کہ جو enforcement کا element ہے enforcement سے مراد یہ ہے کہ جو already چیزیں ہمیں plug کرنی چاہیئے تھی اور ہم نے plug نہیں کی کہ جو additional measures ہیں وہ تو اپنی جگہ آئے ہیں سو اس میں میں آپ کو ایک دو چیزوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں for example our sales tax جو 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 فراڈ ہے overall وہ اس کا تخمینہ ہے کہ جی سات سو سے آٹھ سو بلین اور یہ تعلیم دیکھیں دونوں ہاتھ سے بچتی ہے اس میں ہمارے لوگ بھی involved ہیں اور کوئی دوسرے بھی تو ہے جو آ کر یہ کرتے ہیں 2.7 trillion روپیز of litigation which is pending in the tribunals not in the کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ جا کے سی جی پیس سے ملیں میں سی جی پیس سے پھر ملوں اگر یہ سپیری جوڈیشری میں ہوں یہ سپیری جوڈیشری میں ہوں اسی طرح مگر یہ بدلے تھا تو نہیں اتنی آسانی سے یہ ہے ہم نے تو چینج کر دیا ہم نے چینج کر دیا لوگ منسٹری میں بھی اب وہ ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو ایکسٹرنل ٹیسٹنگ کر کے آئیں گے with a clear view دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ آپ you know FBR کے فیور میں آپ decision دیں we are saying decision دیں تو یعنی آپ کیوں quite certain کہ جو چالیس فیصد ایک حدف آپ نے رکھا ہوا ہے آپ اس کو تینکا سکیں جو element ہے this is going to be very important and this is something which is you know وہ تو actions will have to speak louder than the words so you're also skeptical in some ways no I'm not skeptical you're both enforcement کر کے دکھائیں گے آپ امید سے ہیں جی آپ امید سے وہ یہ کہتے ہیں حفیظ پاشا صاحب وہ یہ کہتے ہیں بجٹ میں delegation جو ہے وہ FBR کو کی گئی ہے حالانکہ ministry ہے ایک revenue division بھی ہے وہ کہلاتی ہے اور وہ کام کرتی ہے policies کے حوالے سے وہ کام کرتی ہے نظام پر وہ tax نظام پر کام کرتی ان کو انہوں نہیں کہا ہے کہ revenue division سے زیادہ کام نہیں کرایا گیا اس بجٹ کے اندر ان پرنسپل وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے میں اگری کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ ایکشلی جب ڈاکٹر شمشاد تھیں از دکیئر ٹیکر فائننس منسٹر تو انہوں نے بہت اس پہ کام کیا تھا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ policy اور collection کو آپ سپریٹ کر دیں اور اس کو ہم FBR کی ریسٹرکچنگ ہم اس سائٹ پہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت آپ ایکنک جو ہے کمیٹی جو ہے اس کے اندر آپ موجود نہیں ہیں اساق دار صاحب اس کے اندر ہیں پھر پرائی منسٹر بھی جو ہے ان کا بھی ایک انپوٹ ہوتا ہے پرائی منسٹر اور اساق دار صاحب کا کتنا انپوٹ تھا اس بجٹ کے اندر ایکنک کو چیر کر رہے ہیں پرائی منسٹر ڈیپٹی پرائی منسٹر جو ہے وہ آلٹرنیٹ چیر ہے اچھا اور مائی سیل فائنس مسٹر آپ کو پھر لئے ایکنک گا یہ سب کے اندر آپ کو مائی بیوری ایکنک گا اس کے اندر آپ کو مائی بیوری ایکنک گا اس جب ایکنک گا اس جب نے پرائی منسٹر شاید کھاکان تھے اس نے ایکنک گا اس نے ایکنک گا ایکنک گا مجھے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے اگر کوئی اگر something which i don't agree with i will speak up اور اس کے علاوہ یہ صرف جو بجٹ ہے بجٹ میں بلکل پرائیم نیسٹر صاحب اور other members of the cabinet including the deputy prime minister they were all engaged in these discussions ایسا ایف سی کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھنا ہے because بہت ساری امیدیں لگائی ہوئی تھی ایسا ایف سی کے ساتھ اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جو ہیں چیف آمی سٹاف انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ توقع کی جارہی ہے کہ ہنڈرڈ بلین ڈالرز بھی ایس آئی ایف سی کے اندر آسکتے ہیں مگر ساودی آ ریویہ سے ابھی تک بھی کوئی پیسے نہیں آئے تو دیکھیں یہ جو پلیٹ فرم ہے this is an extremely important پلیٹ فرم اور میں اس کی میں جب پریویٹ سیکٹر میں بھی تھا تو میں اس وقت بھی اس کے حق میں تھا میں دو دفعہ کراون پرنس کو مل چکا ہوں along with the with the prime minister اور انہوں نے جو ہماری آخری ملاقات تھی پیچھو پیپرز میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پانچ بلین ڈالر کی انویسمنٹ اپٹائٹ ہے فور فور the country now what do we need to do as a country we need to do is to come up with investable bankable projects اور وہ پھر جانا ہے اس نے SIFC کے platform پہ تو وہ دو ہے وہ کام ہمارا ہے cabinet ministers کا ہے اور ہمارے جو اپنی ہماری جو respective ministries ہیں whether it's power whether it's whether it's petroleum from a g to g perspective لیکن دوسرا جو ایک بہت بڑا issue رہا ہے منیزے اور آپ اس کو میں سے بہت بہتر جانتی ہیں اور چونکہ i'm myself come from the private sector یہ جو b to b ہے یہ جو ہم جا کے ہماری ministries میں چیزیں پھنس جاتی ہیں جو آپ کے یہ جو انویسٹرز آنا چاہتے ہیں so that is that facilitation forum because it truly becomes a single window to their number of uh یہ میں آپ کو بڑی اشورن سے کہہ سکتا ہوں number of stuff which is in the pipeline uh which is there or inshallah in coming weeks you will hear some announcements hindustan کے ساتھ کیا ہماری trade کھلے لگی ہے because اس کے بارے میں murmurs ہو رہے ہیں ابھی تو unofficially ہمیں بتایا جاتا ہے it's three billion dollars but it can go up to 25 to 35 billion dollars world bank کے figures جو آرہیں so are we going to begin trade with india دیکھیں یہ تو اب جہاں سے آپ نے پہلے بھی سوال پوچھتی رہی ہے یہ تو ایک پورا اس کا you know political consensus or siyasی consensus ہوگا تو پھر آگے بات چلے گی اگر آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں تو ہم ساری دنیا سے trade کرتے ہیں اپنے neighbors کے ساتھ تو trade کرنی چاہیے نا اگر ہم چیزیں spain سے مغوا رہے ہیں کچھ vegetables ادھر آ رہی ہیں کچھ ادھر آ رہی ہیں تو اگر across the border آ جائیں ہاں چلیں آپ کہہ رہی ہیں جمنی سے آ رہی ہیں تو اگر cross border آ جائیں اور اور کچھ cross border ان کی ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے just across the border ان کی yields بہتر ہیں crops کی اور چیزیں بہتر ہیں وہ بھی انہیں سیکھنا چاہیے اگر وہ آ جائے تو you know it can only help the country so my last question to you جب ہم بات کرتے ہیں with foreigners وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک اندر invest کریں آپ بناتے کیا ہیں آپ surgical goods بناتے ہیں آپ textiles تھوڑے سے بنا لیتے ہیں آپ footballs بناتے ہیں مگر what do you really make do you make cars do you make things that we can buy problem یہ ہے کہ یہاں پہ exports نہیں ہو رہے اور exports کے اوپر آپ نے جو ہے پھر سے جو ایک چھوٹ دیوی تھی انکم میں وہ پھر سے آپ نے واپس لے لیے so what is your big vision for pakistan eventually we will have to make something دیکھیں for the longest time یہ ہی تو ہمارا issue ہے we have been in the import substitution mode یہاں protection یہاں protection یہاں protection but look at banghadash and look at india میں یہ چھوٹ دیتے ہیں ان چائنا ہوتے ہیں لیکن یہ جو کر کے ہم ان کو دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کاروں کی بات کی اور چیزوں کی بات کی ان میں sunset clauses ہوتی ہیں کہ جی آپ local component لے کر آئیں گے اور over a period time 10% 20% 30% آپ ان کو export کرنا شروع کریں گے اور کچھ نے شروع کیا ہے and i think it's the right direction export کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ tax export پہ نہیں ہے یہ ان کی income پہ ہے اب issue کیا ہے منیزے issue یہ بھی وہ non-filer والی discussion ہے کہ جی آپ ہمارے سے کسی بھی مد میں پیسہ اور لے لیں لیکن ہم FBR کے ساتھ deal نہیں کرنا چاہتے right اور دیکھیں again وہ جو بار بار آتا ہے کہ جی میں لفظ استعمال کرتا ہوں empathize or sympathize کیونکہ میں چھے سال خود اسی sector میں تھا جب میں deal کرتا رہا ہوں لیکن دیکھیں یہ بھی sustainable نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کی tax authority پہ آپ کوئی بھی اس یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کام دو چیزیں میں نے میں کہوں گا اس سلسلے میں ایک تو ہم جو کام بہا کر رہے ہیں in FBR تاکہ ایک trust اور confidence revive ہو starts with people then process and then technology اور اس میں ہماری بات نہیں ہو جو end to end digitalization ہے تاکہ اس کی human intervention کم ہو اس میں transparency آئے گی client service کی ہماری بات پہلے ہوئی client service ہوگی اور محصولات بڑھیں گی لیکن جتنی interaction کم ہوگی human interaction کم ہوگی تو یہ جو corruption ہے speed money ہے facilitation payment ہے یہ یہ رکیں گی دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے bus میں ہیں which are you know where we have to deliver to the exporters کہ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے جو ایک بہت ان کی جائز demand ہے کہ آپ ہمارے refunds لے کر بیٹھ جاتے ہیں right ہماری اس میں لیکوڈیٹی جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے تو پہلی جولائی کو جتنے ڈیٹرمنٹ ری فانڈز تھے وہ ہم نے ایکسپورٹرز کو ری فانڈ دے دی آپ اس میں کچھ کہیں گے آپ کے انٹریو کے بعد کہ ہمیں نہیں ملے ہمیں نہیں ملے اکر جہاں نہیں ملے وہ ضرور رہ بی آر سے کریں کیونکہ میرا اپنا اپنا i think the latest number that i know is contribution 50 billion کیا ہم نے اسی دن ہم نے کیونکہ میں نے کہا دیکھیں جو what is our side of the bargain کیونکہ آپ نے اعتماد کیسے بحال کرنا ہے اسی طرح ہے نا and this is you know people can say it's a small step but i do think it's an important step کہ جو ہم اتنے مہینے یہ لے کر بیٹھے رہتے تھے اور ان کے orders ہو رہے تھے and all that اور کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم process کو ٹھیک کریں لوگوں کو ٹھیک کریں اور باقی جو digitalization ہے اس میں کام شروع ہو گیا ہوا ہے mckinzy has been engaged i'm very grateful to the gates foundation they are funding it وہ چھے ہفتے سے بیٹھے ہیں اور اس میں ہم نے چیزیں پراریٹائز کر دی ہیں کہ وہ design پر کام کر رہے ہیں and then we go into the implementation لیکن design میں بھی quick wins ہیں اس میں ہم نے sales tax کو کی جو automation ہے اس کو ہم نے prioritize کر دی ہے تاکہ جتنی چیزیں ہم اس میں سہولتکاری لاسکیں اتنی ہم کر سکیں as we as we go forward لیکن اس میں جی exporters کا صرف یہ ہے کہ میں تو بڑا clear ہوں کیونکہ آخری چیز میں یہ کہوں گا کیونکہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جی prime minister نے بھی کہا ہے اور اور آیا ہے کہ آیا ہے کہ اس کا سکھا ہے تو یہ کیسے ہوں گا یہ ہے کہ ہمارا چکتے ہیں اور یہ ہمارا چکتے ہیں کہ آپ کو انتبہ کریں آپ کے ساتھ کے لئے اکھی بھی زیادہ کو وہ 6 سے 8 بلین جس کے لئے ہمیں جی مل جائیں گے جی اس میں میں یہ کہوں گا کہ میں بڑا پور امید ہوں انشاءاللہ کہ دورنگ دس منتھ ہمارا سطاف لیول اگریمنٹ انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچے گا لیکن جو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ there has to be a clear road to market اس میں ایکسپورٹ لیڈ والی امپورٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بکوز ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے نا یہاں مازی قریب میں when i was very much here کہ آپ کے جی آپ جی گروت کر دیں جی گروت کر دی ہے آپ کا امپورٹ لیڈ گروت ہے وہ ایکانومی ہیٹ ہوتی ہے we run out of dollars اور پھر ہم واپس فانڈ کے پاس جاتے ہیں and then on our knees and that's not sustainable تو ایکسپورٹ لیڈ foreign direct investment and then international capital markets because یہ تینوں چیزوں کا ہم اکٹھے کر سکیں انشاءاللہ اگلے دو سے تین سال سے تو that is going to bring sustainability in terms of our external account اور وہ ہماری سب سے بڑی vulnerability ہے جس کی وجہ سی ہمیں بار بار آئیم ایف کے پاس جانا چاہتے ہیں well you have a tough task ahead and home management آپ کو کافی کرنی پڑے گی تو i wish you the best of luck for pakistan also and بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی منیزے جہانگیر کو اجازت دیجے خدا حافظ